ہم نے کہا ہم زہدی سید کیوں زہدی سید کہا زہد شہید کی اولاد زہد شہید کون تھے امام زنالابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جد جناب زہد شہید نے لوگوں کو معرفت عال محمد کی طرف دعوت دی میں جو پڑھتا ہوں پڑھ کے پڑھتا ہوں تو یہ زہد شہید کون کہا امام زنالابدین کی اولاد تو زہدی حضرات رسول کے اولاد کیسے ہو گئے کہ یہ زہد شہید کی اولاد زہد شہید امام زنالابدین کے بیٹے امام زنالابدین امام حسین کے بیٹے امام حسین بی بی فاطمہ زہرہ کے بیٹے لیکن نکتہ ہے سب کے لیے سادات غیر سادات سب کے لیے نکتہ ہے اور انشاءاللہ اہل بیس سے محبت کرنے والا کوئی خاموش نہیں رہے گا اور خاص طور سے بی بی سیدہ سے امید شفاعت رکھنے والا خاموش نہیں رہے گا کہیں بھی مجلس سنڈا ہو کہ بی بی فاطمہ زہرہ کے بیٹے امام حسین بی بی زہرہ کون رسول کی بیٹی یہ کیسے سید ہیں کہ یہ عابدی ہیں یہ کیسے سید ہو گئے کہ یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین بی بی زہرہ کے بیٹے وہ رسول کی بیٹی یہ کون ہے کہ یہ باقری سید ہیں یہ باقری سید کیسے ہو گئے یہ امام محمد باقر کی اولاد وہ امام زین العابدین کی اولاد وہ امام حسین کے بیٹے امام حسین بی بی زہرہ کے بیٹے بی بی زہرہ رسول کی بیٹی اس سلسل سے یہ رسول کی اولاد یہ کون ہے کہ جعفری سید ہیں یہ کیسے سید ہو گئے میں نے کہا یہ امام جعفر صادق کی اولاد امام جعفر صادق امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد باقر امام زین الابدین کے بیٹے وہ امام حسین کے بیٹے امام حسین بی بی زہرہ کے بیٹے بی بی زہرہ رسول کی بیٹی یہ کون سے سید ہیں کہ یہ موسوی سید ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ کازمی سید ہیں موسوی اور کازمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں آپ کچھ لوگ اپنے کو موسوی کہتے ہیں ساتھوے امام کی اولاد سے کچھ اپنے کو قازمی کہتے ہیں آپ کا اسمِ گرامی موسیٰ ہے لقب قازم ہے تو کچھ لقب کی طرف اپنے کو منصوب کرتے ہیں کچھ نام کی طرف منصوب کرتے ہیں تو انہیں نے کہا یہ کون کہ یہ موسوی یا قازمی سید تو کیسے کہ یہ امامِ موسیٰ قازم کی اولاد وہ امامِ جعفرِ صادق کے بیٹے وہ امامِ محمدِ باخر کے بیٹے میں یہ یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو وہ امامِ زنالابدین کے بیٹے وہ امامِ حسین کے بیٹے وہ بی بی فاطمہ زہرہ کے بیٹے اور بی بی فاطمہ زہرہ رسول کی بیٹی یہ رضاوی سید یہ کیسے سید ہو گئے کہ یہ موسیٰ مبرقہ کی اولاد موسیٰ مبرقہ کی اولاد اور وہ امامِ رضا کی اولاد اور اس کے بعد سلسلہ بی بی فاطمہ زہرہ تک پہنچا یہ تقوی ہیں یہ نقوی ہیں ہر سید کا سلسلہ بی بی زہرہ پر تمام ہوتا ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو اولاد رسول ثابت کرنے کے لیے ہر شخص اپنا سلسلہ بی بی زہرہ سے جولتا ہے تب وہ رسول کی اولاد ثابت ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی ایک بیٹی نہیں تھی رسول کی تین تین بیٹیاں اور بھی تھی اگر رسول کی تین بیٹیاں اور گئیں تو دنیا میں کہیں سے کوئی سید تو سامنے آئے جو کہے کہ میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں یا فلاں بیٹی کی اولاد ہوں کوئی تو آئے بھائی کوئی آیا کبھی کہ کبھی کوئی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کے سادات یہ سمجھتے ہیں کہ نہ بی بی زہرہ کے علاوہ رسول کی کوئی بیٹی ہے نہ حسنین کے علاوہ رسول کا کوئی بیٹا ہے سمجھ رہا ہے جو اولاد رسول ہے اس کا سسلہ انہی سے جوڑتا ہے موسیقی